شکریہ فیصل صاحب وقت دینے کے لیے کہیے گا چارٹ شیٹ کر دیا گیا ہے اور ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں بلکہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیا کومنٹ کریں گے آپ دیکھیں جی آج پاکستان کے لیے ایک تاریخی نیسٹوریکل ڈے ہے جنرل آسف منیر صاحب جو چیف ہے ہمارے انہوں نے گستس کے نظام کا فاؤنڈیشن رکھ دی ہے اور آج پاکستان کے اندر دورہ میہار کا طاقتور امیر کے لیے کچھ اور غریب کے لیے کچھ اور وہ ختم ہو گیا ہے جب پوجھ آپ کی انیورسٹی پیشن ترکی اور چارٹ شیٹ کر دی ہے تو وہ عام پورٹ کی طرح نہیں کرتی شوائد ثبوت دوائیوں کے بعد یہ چارٹ شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے گناہوں کا فیصلہ ہو گیا ہے اور مزید جو گناہوں کا فیصل چل رہا ہے وہ بھی قدلول ہو جائے گا اور یہ جب کہانی آگے بڑھے گی تو اس سکنجے کے اندر تحریک انصاف عمران خان صاحب سمیت دیگم صاحبہ سمیت اور ہواری سمیت جس میں بگوڑے ہیں مراد صحیح تاہید احمال ازر تاہید اور جو مل سے باہر بھاگے ہیں ان کی یہ شکنجہ ادھر تک جائے گا اور اس کو کنفیور ہوگا اور ہونا پڑے گا اور پیاز ہمیر اس میں سے پورٹ مارشل ہی نہیں ہوگا پورٹ مارشل کے بعد خضا بھی ہوگی اور جب اس کو ہوگی اور اپنے طاقتور ادارے کے طاقتور آدمی کے اوپر فیصلہ ہوگا انصاف کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان عمران خان صاحب یا ان کے ہواریوں کا فیصلہ کسی اور کوٹ میں ہوگا تو میں سپرائز اور شاک نہیں ہوں گا کہ اگر وہ بھی آرمی کوٹ میں آئے اور یہی بات میں سمجھا رہا تھا یہی بات میں دو سال سے کہہ رہا تھا آپ کو آپ کو ہی گفتہ میرا ایڈ کرنا پڑے گا کہ جب عمران خان صاحب بھی باہری آئی گی اور بی بی گریس میں آئیں گی تو جان لینے کی جو میں بات کر رہا ہے عمران خان صاحب ہی خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ وہ کنفرم ہو جائے گی کہ وہ جو سارا منظر رامہ وہ میں نے دو سال میں تیچا تھا آج سے دن تک اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سیول نافرمانی کی جو کون ہے چودہ بسمبر کی یہ جو نے مش ٹائم کی مش انفرمیشن کے اندر فیصل کے اس فیصلے کے اوپر پیشر ڈالنے کے لیے اور ملک کو نکسانٹ پلچانے کا پلائن کیا کہ رحمت سے کیا گی تو مجھے آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی پاکستان کی تکلیف ہوگی فیصل کو بچانے کی اپنی سیاستوں کو بچانے کی نیمان خان صاحب نے پھر ملک کو داؤ پر نگانے کی لیکن اس بارے سے میں نے کہا تھا ہوا نکل جائے گی وہ الحمدللہ آج نکل گئی اور اب یہ سکنجہ جو رہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک اکاوس ڈی بورڈ میسیج دیا گیا ہے کہ جو یہ ریاستی ماردھار گھراؤ گھراؤ کی بات کرتے ہیں اور باریکی سے ہر کی سوچ پر ڈالنے کوشش کرتے ہیں وہ بھی سبق لینے ورنہ چمڑی اور دمڑی دونوں نہیں رہی اور آخری اور موسیم پورٹنسی یہ جو ٹائل ہو رہا ہے اس ٹائل کے نتیزے میں پ اور کسی کو جازن جائے گی کہ وہ اپنی پوپولیریٹی اپنے گراف کے اندر پازیتان جاندر جلاو گراو کر دے غریبوں کو مار دے اور انڈیسٹ کریں اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو مورا تھا فیض امید کا جس کا بھرپور استعمال کیا تحریکل صاحب نے اور کیونکہ وہ تاثر پر آدمی تھا تاثر پر انسٹیوٹ کا آدمی تھا اس کا وسائل تھے تو یہ مل ملاب کیا سیاستی دونوں نے کسی کو کمپلیمنٹ کیا لیکن مورا تو فیض امید تھا فیض امید کے اپ مفاتل ہے کہ اس کو استعمال کرنے والی تو ہماری پارٹی تھی کیونکہ ہماری پارٹی اس کو چیز بنانا چاہتی تھی لیری صاحب کا اور اس کی لیے سارے بھرنے بھرنے ہوئے تھے اور ابھی بھی کال اس کے اپنے بھی کال اپنے لیے تھی اس کے باعث کے لیے تھی تو کام پر سمجھنا آگئی ہے تو یہ تو جو پلٹیکل پارٹیاں ٹیررزم کے سسٹم سے گزری ہیں ہر پارٹی کے پر اضام لگئے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو صحیح ہے کہ جو لوگ اس ٹیررزم کا حصہ نہیں جو مقلے سے پارٹیسان جا اچھو چہرے ہیں وہ اب اس سے کنارہ کسی کریں اور جیسے پاکستان کی باقی پلٹیکل پارٹیوں نے پیشت گردی کے حصے سے تھوڑا اپنے آپ کو اور حشافت کی وہ سافر کے باقی سے کامل جاری رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے گناہوں کی س جو پر اضام لے گی لیکن پھر بھی پاکستان کنسولیڈیڈ ہوگے سب آن بورڈوں کے پرداشت نہیں کیا جائے گا فیصل صاحب نو مائی کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے پھر کہ بانی کو اب ایک میسیج مل گیا ہے کہ اگر آگے نہیں بڑھنا تو پھر صرف یہی آپشن ہے ٹھیک ہے فیصل وعدہ ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو کر رہے تھے انتہائی اہاں موضوع پر لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف فیڈ جنرل کوٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز یاد رہے کہ بارہ اگرز دو ہزار چوبیس کو اس اہم کارروائی کا آغاز ہوا تھا پاکستان آرمی ایکٹ کی دفات کے تحت اور اب بہت بڑی دیولپمنٹ اس میں یہ دیکھی گئی ہے کہ لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید کو چارٹ شیٹ کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آ کے مطابق فیض حمید نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف فرضی کی فیض حمید نے ریاست کے تحفوظ اور مفات کو نقصان پہنچایا افتخار صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں اپنی بات کو مکمل کیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بڑھے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہے ہیں صاحب زیرے کہ بہت ماہر لوگ تجربہ کار لوگ یہ مشورہ دینے والے ہیں بانی پاٹی کو ہر وہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے مقصدیت ہے کہ پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پاکستان کے اندر اتنے کھچاؤں کو بڑھا دیا جائے کہ خدا نا خاصہ یہاں پہ لوگ سیور وار کی بات کرنی شروع کر دیں اور یہ بات زیر بیس آنے شروع ہو جائے کہ کئی ملک سیور وار کی طرف تو نہیں جارہا اور وہ اس لئے چاہتے ہیں یہ دباؤ بڑھانے ہیں ان اداروں پہ جو یہ جنرل فیض حمید جیسے لوگوں کی تحقیقات کر رہے ہیں یا ان کی انکوئری کر رہے ہیں یہ ہے ساہ کھیل تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کون ہیں تو اس لئے میں افسار کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس پورے کے پورے اب سسٹم میں خرابی جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا سسٹم کے خرابی کو ختم کرنا ہوگا ابتخار صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے فیصل وارڈا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس عمل سے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی وہی چیز آ سکتی ہے دعائی میں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے تو نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ ابھی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں خبر پختونخواہ میں اگرچہ دو روز انہوں نے آگے پینڈنگ کیا ہے وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کس قسم کی لینگلز استعمال کرتے ہیں کس قسم کی ریشپشن دیتے ہیں فائرنگ کر کے ہوا میں کس قسم کا میسج دیتے ہیں حکمرانوں کو کس قسم کا میسج دیتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو سیاسی نظام کو جمہوری جو سسٹرم ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا افترخار صاحب جو پی ٹی آئی کا یہ احتجاج کی کال تھی اس کی ٹائمنگ کو اس طریقے سے ہم میچ کر سکتے ہیں کہ فیض حمید کا جو فیصلہ آنا تھا اس کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ احتجاج کی کال دی گئی اور بہت سارے سینئر سیاستدان یہ کہتے ہوئے میں نظر آئے کہ یہ کال میس کال ثابت ہو گئی نہیں یہ شد تک میں ماننے کو تیار ہوگی دیکھیں نا جو انہوں نے کال کو دی اور آج یہ فیصلہ آ گیا اس کا مطلب یہ فیصلہ فوری طور پر تو نہیں ہمارے سامنے آئے نا اس پر تو معاملہ چل رہا تھا لیکن شاید ان کو پتا تھا کہ یہ معاملہ کس حد تک گمبیر ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ بھی چولو چودہ نظمبر کو پھر ایک نیاں گامہ کرتے ہیں تو لیکن جو لوگ تحقیقات کر رہے تھے انہوں نے اپنی ٹائمنگ کے تحت آج اس بات کو ہمارے سامنے پیش کر دیا پاکستان کے عوام کے سامنے کہ فیض امید کیس کی تازہ تینی صورتحال کیا ہے اور ابھی اس میں انہوں نے ایک بات کو نہیں بتایا وہ ہے نو مئی کا اس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ نو مئی دوزار تیس کا واقعہ شامل ہے لیکن یہ اس حد تک محدود نہیں اب اس پہ کوئی کومنٹ کومنٹس نہیں ہے یہ صرف کومنٹس انہوں نے کیا ہے سرکاری وسائل کے غلط اسنمال سیکرک ایٹ کی خلاف بردی اور ریاستر کے تحفظ و مفاد کے نقصان دے یہ بات انہوں نے بھی تک کہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اندر انٹیروگیشن ہیں دیکھیں وہ کان تک پوائنٹی ہوں اس کے انتائی کیا نکلتے ہیں مردقا صاحب آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پر بھی آج کے اس چار شیٹ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے ای بلیو ان دیموکریسی ای بلیو ان پارلیمنٹ ای بلیو ان دی سوپر میسیہ پارلیمنٹ یہ ایک پرلیکل پارٹی اگر ہے تو میں بیٹھے دوستوں کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے وہاں پہ جو بھی تنقید انہوں نے کرنی ہے حکومت کی کارکردگی پر ان کا حق بنتا ہے وہ کریں وہاں پہ تجاویز پیش کریں کہ سسٹم میں جو خرابی ہیں اس کو بہتر کیسے کرنا ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ نقصان اٹھائیں گے اور یہ بکھڑ جائیں گے زیادہ عرصے تک پھر یہ کٹھے رہنی پائیں گے افسوس ہوگا کیونکہ برحال وہ ایک پولٹیکل فورس کے طور پر مرج ہوئے ہیں دیار انڈی سینٹ دیار انڈی نیشل اسیمبلی ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے پنجاب میں ایک بڑی اپوزیشن کے طور پر بیٹھے ہیں تو نقصان ہوگا دیکھیں گردی پھرانے سے یا ایسے شیاسی عزائم رکھنے سے جسے ملک کو نقصان پہنچے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے ملک میں بگار زیادہ ہو یہ ان کا کام نہیں ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں مجودہ حکومت سے ان کی پالوشیوں سے کھل کے کریں اور یہ ان کا حق ہے بالکل فرنمنٹل رائیڈ بھی ہے اور پولٹیکل رائیڈ بھی ہے کہ وہ کریں یہ تو ان کو فیصلہ کرنا ہے آپ کو اور مجھے فیصلہ نہیں کرنا جی جی it is for them to decide now کہ وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں